کیا کیا چیزیں کل کر سکتا ہے سب سے پہلا آپ اوپر دیکھیں کلز ایکوائل پھر دوسرا وائرس لکھا ہے تیسرا چوتھا پانچوے پہ دیکھیں کرونا وائرس سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت تک یہ وائرس عام ہوا ہی نہیں تھا اتنا اس کے بارے میں لوگوں کو اویرنیس ہی نہیں تھی اور پتہ ہی نہیں تھا تو ان کمپنیز کو کیسے پتا تھا کہ کرونا وائرس نم کی کوئی چیز ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو چاند ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا میزبان احسان چاند حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے اور ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس کیسے حیاتیاتی حملہ ہے یہ کیسے بائیولوجیکل وار ہے ہم اپنی سابقہ ویڈیوز میں بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں اور کچھ ثبوت بھی ہم نے آپ کو دیئے تھے کہ یہ ایک حیاتیاتی حملہ ہے بائیولوجیکل وار ہے تو کچھ دوستوں کے کمنٹس اور کارلز اور ہی میلز آئی تھی ان کو کنفرم واضح نہیں ہو رہا تھا تو اس ویڈیوز میں کچھ ایسے ثبوت اور حقائق فیکٹس ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کے ذہن سے وہ شک نکل جائے گا ناظرین اکرام یہ تو کلیر ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا یہ ہر چیز جب دنیا ورڈ اینڈ ہو رہا ہے قیامت کے نزدیک یہ چیزیں ہونی ہیں تو یہ حیاتیاتی اور بائیولوجیکل وار کیسے ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین اکرام کورین ایک سیریز تھی مائی سیکرٹ ٹیرس یہ پہلے گزر چکی ہے یہ اس سیریز کی دسویں قسط میں اور ہم آپ کو بتائیں کہ جیسے ڈرامے یا فلمیں یا کوئی قسط وار ہوتی ہے یہ کورین تھی مائی سیکرٹ ٹیرس اور اس کی دسویں اپیسوڈ میں انہوں نے ایک ایسی بیماری کا ذکر کیا کہ آنے والے وقت میں انقریب ایک ایسی بیماری آئے گی جس سے بہت سارے لوگ مر جائیں گے اور وہ بیماری دنیا میں حیاتیاتی جنگوں کا باعث بنے گی اور ناظرین اکرام اس کی اسی اپیسوڈ میں ڈاکٹر یہ کہتی نظر آ رہی ہے واضح اس نے نام لیا کہ کرونا وائرس انسان کا رسپائرٹری سسٹم کو تبا کر دے گی تلخ اور حقیقت یہ ہے کہ اسی اپیسوڈ میں اور ڈاکٹر یہ بھی کہتی نظر آ رہی ہے کہ کرونا وائرس دو سے چودہ روز کے اندر اس کی پتہ چل جائے گا کہ انسان کے جسمیں داخل ہو چکی ہے ناظرین اکرام اسی اپیسوڈ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کرونا وائرس پانچ منٹ کے اندر انسان کے گردوں کو ڈیمج کر دے گا اور مزید ہم تلخ حقیقت اسی اپیسوڈ میں انہوں نے واضح کر دیا ڈاکٹر سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کوئی اس کا علاج ہے تو ڈاکٹر نے کہا نہیں خموشی سے سارے لا دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے ناظرین اکرام آپ نے خود ڈاٹر جوڑنے ہیں لنک سے لنک جوڑنے ہیں اور یہ تو واضح ہے نا کہ پوری سیریز میں اور اس کے بعد سیریز کی جو باقی اپیسوڈ تھی بچوں کو ہینڈ واش کے طریقے اور اس کے بعد جس جس طرح سے اب ہو رہا ہے یہ سارا کچھ دکھایا گیا اور ناظرین اکرام ہم آپ کو مزید دوسرا ثبوت یہ پیش کرتے ہیں کہ دو ہزار گیارہ میں ایک فلم ریلیس ہوئی تھی ناظرین اکرام کن ٹیگن فلم کا نام تھا اور وہ فلم ریلیس ہوئی تھی اور اس میں دکھایا گیا تھا کہ دنیا کس طرح ایک ایسی وبا سے ختم ہوگی ناظرین اکرام بارہ سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی سیلویا براؤن ایک کتاب تھی جس میں انڈ آف تا ورڈ کے موضوع کے اوپر اس میں مکمل لکھا گیا تھا اور مزے کی بات اس کتاب میں بتایا گیا تھا کہ ایک وبا پھیلے گی اور اس وبا میں بہت سارے دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کتاب میں بارہ سال پہلے وہ لکھی گئی ہے اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ دو ہزار بیس میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ایک ایسی وبا پھیلے گی اس کا ذکر کر دیا گیا تھا ناظرین اکرام دیکھیں اس سے اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے ناظرین اکرام دزنی کی مشہور سمانہ فلم ہے ٹینگلڈ وہ بھی پہلے ریلیس ہو گئی ہے وہ بھی اس میں بھی اس وبا کے متعلق ذکر آ چکا ہے تو ناظرین اکرام یہ ثبوت میں مزید آپ کو ثبوت پیش کروں جو پاپ کے مشہور دنیا کے ٹاپ سنگر ہے مائیکل جیکسن ان کے بارڈی جو ساب کا بارڈی گارڈ ہے اس نے ابھی انٹریو دیا اور اس نے یہ انکشاف کیا کہ مائیکل جیکسن اپنی پوری زندگی میں اس نے جو ماسک استعمال کیا وہ اس لیے استعمال کرتا رہا ماسک کہ اس کو پتا تھا کہ ایک ایسی بیماری آنے والی ہے ایک ایسی جو حیاتیاتی حملہ ہے ایسی بیماری ہوگی جس سے انسان بہت ساری انسانیت تباہ ہوگی ناظرین اکرام یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ایک ایک ثبوت آج میں چاند ٹی وی پر آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ کا شک دور ہو جائے باقی مزید ذہن ہے مائنڈ ہے آپ اس کو کیسے لیتے ہیں کیسے ٹیکل کرتے ہیں ناظرین اکرام میں مزید ایک اور اثنٹک ثبوت پیش کروں ڈیٹول جو سابن ہے ڈیٹول ڈرچند ہے ڈیٹول کی جتنی بھی برینڈز ہیں یہ اسرائیل کی پروڈکٹ ہے اور ناظرین اکرام میں ابھی آپ کو یہ ثبوت دکھانے لگا ہوں ابھی لائیو میں آپ کو یہ ثبوت دکھاتا ہوں ویڈیو میرے پاس موجود ہے میرے پاس آ چکی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں دکھایا گیا ہے دوہزار انیس میں وہ بوتل بنی ہے میں آپ کو ڈیٹ بھی دکھاؤں گا اوپر جو جو چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ ان ان چیزوں کے لیے یہ استعمال ہوگی ان میں کرونا وائرس کا نام لکھا ہوا ہے اور اسرائیل کی پروڈکٹ ہے السلام علیکم تمام حضرات کے لیے خصوصی میسج ہے یہ آج کل جو کرونا وائرس کا بڑا شور ہے اور کرونا وائرس جو ہے اور جگہ پھیلا ہوا ہے اور مجھے تو پہلے سے یہ آئیڈیا تھا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ مین میڈی ہومن میڈی وائرس ہی ہے جو پھلایا جا رہا ہے کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہائیبریڈ وار ہے ورلڈز میں آج کل ویپنز کی وارس نہیں ہیں لگر لوگوں کو مارنا ہے تو کسی بھی کنٹری میں وائرس چھوڑ دیا جائے تو لوگ ویسی مر جاتے ہیں اتفاق کی بات دیکھیں میں نے فیس بک پہ ایک فوٹو دیکھا جس پہ ڈیٹول کا سرفیس کلینر تھا اور اس کی کچھ ڈسکرپشن پیچھے لکھی تھی تو میرے گھر پہ بھی یہ تھا تو میں نے کہا چیک تو کروں میں اسے اور جب میں نے چیک کیا تو آپ اس کی ہاؤ ٹو یوز سے اوپر دیکھ لیں جو اس کے ڈسکرپشن لکھی ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں کل کر سکتا ہے سب سے پہلے آپ اوپر دیکھیں کلز ای کوائل پھر دوسرا وائرس لکھا ہے تیسرا چوتھا پانچوے پہ دیکھیں کرونا وائرس این آر ایس وی اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں تو دیکھیں ڈیٹول انٹی بیٹیرل سفیس کلینزر اس پروون ٹو کل بیکٹیریا بیکٹیریا اس کے بارے میں لکھا ہے پھر آپ نیچے وائرس اس کے بارے میں دیکھیں دیکھیں انفلنزا ٹائپ اے ہیچ ون این ون این ہیومن کرونا وائرس بات دراصل ایسی ہے کہ یہ منفیکچرڈ ہوا ہے یہ دیکھیں آپ دو دسمبر دوہزار انیس کو اور اس کے ایکسپائری لکھی ہے بارہ دوہزار اکیس کی اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت تک یہ وائرس عام ہوا ہی نہیں تھا اتنا اس کے بارے میں لوگوں کو اویرنیس ہی نہیں تھی اور پتا ہی نہیں تھا تو ان کمپنیز کو کیسے پتا تھا کہ کرونا وائرس نام کی کوئی چیز ہے اس وقل کرنے میں ہیلپ کرے گا تو گائز سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور ہم کیوں اتنے بریشان ہیں تو ناظرین اکرام اس سے زیادہ کیا میں آپ کو ثبوت دکھا سکتا ہوں میں نے آج کوشش کی کہ جو جو ثبوت میں سرچ کیا آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں اب آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو اس کے متعلق کیا خیال ہے کیسا لگا اگر آپ کے پاس مزید ثبوت ہے تو مجھے لازمی دکھانا تو ناظرین اکرام یہ حیاتیاتی بیولوجیکل وار ہے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وار میں کچھ ایسے ممالک جو حصہ تھے آپ پھنچ چکے ہیں وہ کیسے پھنچیں اگلی ویڈیو لازمی دیکھئے گا بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ناظرین اکرام ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے بات